انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان انوارِ رمضان جاری رہے گا اور بات ہو رہی ہے جناب کچھ رمضان مبارک کے حوالے سے پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہوئی روزے کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے پروگرام میں گتگو ہوئی زکاة کے معاملات پروگرام میں زیر بیس آئے اس کے علاوہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے پہلا اشرا اپنا اختتام کو مات چکا ہے دوسرے اشرا کا ماہ مبارک کے آزاز ہو چکا ہے اور آج خاص طور پر اس حوالے سے گتگو کریں گے اس اشرا کے جو معاملات ہیں اس ا اشرا کے اندر جن چیزوں کی پابندی کا خیال رکھنا ہے اس کے اوپر بھی پروگرام میں گتگو ہوگی اور ماہ مبارک کی تمام ساتھیں ہی بڑی تیمتی ہیں بہت عام ہیں اس حوالے سے پروگرام میں گتگو ہماری آج بھی جاری رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ انہ اکرام پر ساتھ بھی رہے گا آپ کے معاملات کے حوالے سے سوالات کے حوالے سے خاص طور پر روسے کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر گتگو ہوگی ہے تو وہ سلس اگامات آب ہی رہے ہیں محسن ہو رہے ہیں تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ تمام فرمایشیں جو وہ پوری کی جائیں اس محدود وقت کے اندر کوشش ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ جو فرمایشیں پوری کی جا سکیں اور وہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت نافخہ حضرات یہاں پر موجود ہیں سارے ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے بڑے خوبصورت نافخہ ہمارے ساتھ رہے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمانیں ان کا ب بھی آپ سے تعرف کراؤں گا اور ساتھ ہی علماء کرام جیسے میں نے ارز کیا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو پروگرام کے دوسرے سرے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس پانسر کے حوالے سے ضرور آپ کو بتا دیں ہمارے جو اس ٹرانسمیشن کے جو وارڈروپ کے سپانسر ہیں وہ ایجنٹ سارک روڈ ہیں آصف حرون ہمارے ڈیزائنر ہیں جنہوں نے تمام رمضال مبارک میں ایڈریسز ہمارے لئے تیار کیا ہے اس کے علاوہ کراچی زائی کا حلیم ہے جن انتظام ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے تو ان کا بھی بہت چک گیا تو وہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں مہمانوں سے آپ کا تعرف کرائیں گے اور پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے امران حیدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پنجاب سے خصوصی طور پر کراچی تشریف لائے ہیں بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہیں اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز دی ہے اور اس پوری ٹرانسمیشن بڑی خوبصورت اب تک جو ہے انہوں نے کلام پیش کی ہیں منقبت بھی پ بڑتے ہیں ایک دفعہ پھر ان کو خوشان دیتے ہیں بہت شکریہ امران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے لئے ان کے برابر میں محمد سجاد نسامی صاحب تشریف فرمائے یہ بھی ایک نائے ناتقہ ہیں ینگ ہے ماشاءاللہ وہ بھی آج پہلی دفعہ اس ٹرانسمیشن کا سب انہوں نے ان کو بھی خوشان دیتے ہوں گا بہت شکریہ جناب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد انس قادری صاحب یہ بھی ایک ناتقہ ہیں آپ ان کو د دیکھتے رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر آج ہم آسا ٹرانسمیشن میں موجود ہیں تو ان کو بھی ہم خوشان دیتے ہیں اور انس ساب کوشش ہماری یہی کہ جو محدود وقت ہے اس میں زیادہ زیادہ آپ سے کلام سنیں تو میں آپ سے فوراں سے ہی گزارش کروں گا کہ کلام آپ نات رسول مقبول پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام دسلسلے کو آکے بلا رہیں ایک بار دور پاکتا ہے جو کشک کیجئے اللہم بسنی علیہ سیدنا محمد اللہ قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نکبی میرا سفینہ لکھ دے جنت تو ٹھکانہ ہے جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے تاج دارے حرم ہو نگاہ کروں تاج دارے حرم تاج دارے حرم ہو نگاہ کروں آپ کے در پہ پریاد لائے گے گوں وہ نگاہ کروں تاج دارے حرم ہو نگاہ کروں تاج دارے حرم تاج دارے حرم کہا تم سے کبوں اے رب کے حبیب تم جانت ہو من کی بطیاں دار پھر پھر پھٹ کھوں اے اونیل قب کا ٹھیں نہ کٹت گھیں اب رتیاں تو ری پرت میں سودود سب بسری تو ری پرت میں سودود سب بسری تو ری پرت میں سودود سب بسری کب تک یہ رہے گی میں خبری کہا ہے باپی گردج دیدہ نظر کبھی سن بھی کلو ہمری بطیاں تاجدار حرم نگاہِ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گئے گا آپ کے در پہ پریاد لائے گئے گا ہو نگاہِ کرم ورنہ چوکھٹ پہ گا آپ کا نام دے لے کے بڑھ جائیں گے تاجدار حرم تم اے کشو آو آو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں یہ پیڑا مدینے والا لیندہ پہ اتاریاں تو میں کشو آو آو مدینے چلے آو مدینے چلے آو مدینے چلے آو مدینے چلے دکھرن جو علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقیں بٹتے گئے مدینے چلے آو مدینے چلے دکھرن جو علم سب چھٹتے گئے زہرا کے صدقیں بٹتے گئے مدینے چلے آو مدینے چلے میں کشو آو آو مدینے چلے شرابِ عشقِ احمد ایک عجب پرکیپ مستی گئے شرابِ عشقِ احمد ایک عجب پرکیپ مستی گئے جو جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے میں کشو آو آو مدینے چلے دستیں ساکھیے کوسر سب چھٹتے گئے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم مان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز کیا خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے ابھی انس قادری صاحب کو اور بڑی خوبصورت آواز میں انہوں نے کلام پیش کیا اور یہ بھی فرمائش ہمارے ناظرین کی جانب سے بھیجی گئی تھی یہ سلسلہ جاری ہے اور گزارش کروں گا جناہ محمد سجاد نظامی صاحب سے کہ وہ بھی ایک کلام پیش کریں آپ کے پاس مائی کا آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں چاہے تو یہ لے لیجیے بلکل لیجیے بہت خوبصورت مہاری صاحب کا ایک بکٹر کلام ایک بکٹر کلام ایک بکٹر کلام آپ نے درکر آؤں یا نبی سبے کرم ہے تمہارا یا نبی سبے کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں پھر کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں جب سمنگتے تمہارے ہوئے ہیں کہ کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو کوئی مونہ لگاتا تھا ہم کو جب سمنگتے جب ستھاما ہے دامن تمہارا جب ستھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا دیکھنا ہے اگر دیکھ کر ملک روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے دیکھ کر ملک روزے کے جلوے مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے جیسا مندر یہ سارا کا سارا جیسا مندر یہ سارا کا سارا آسمان سے اتارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں کہ چاہتاں میں اگر نیک نامی تو آلے دوھر کی کرلوں غلامی چاہتی ہو گئے نیک نامی آلے دوھر کی کرلوں غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیادے ان کے صدقے سے زاہد نیادے پرسکوں دم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایک کلام پیش کی ہے بہت ہی خوبصورت آواز اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور جیسا مندرز کے پروگرام کے آغاز میں ایک اس سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہے دوسرا شرے کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آج خصوصی دبتگو پروگرام میں ہماری جاری رہے گی اور بریک کی طرف ایک جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ امنان حیدر صاحب کو لے لیں ٹھیک ہے امنان حیدر صاحب کو ہم درخواست کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا جی بسم اللہ منقوت ہے جنابِ حُسین علیہ السلام بسم اللہ میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین کا ہے میں موت پہ ہوں جاہا ہوں حسین حسین کے سکھے میں موت پہ ہوں جاہا ہوں حسین کے سکھے قسم خدا میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین مجھ پہ کروں حسین مجھ پہ کروں حسین مجھ پہ کروں حسین زمان زمان نہ ہوا بلند بلند آج بلیکن عالم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین اور میرے مولا کے غلاموں کے شام بلند عبیب غل کی لہد سے یہ آرگی ہے صدا عبیب غل کی لہد سے یہ آرگی ہے صدا کروں حسین کفر کو کھول کروں دیکھو کروں حسین کہیں میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کروں حسین کہیں انوار رمضان ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو شامدیت کہیں گے اور وقت اب کیونکہ محدود ہے اور سوال و جواب جو سلسلہ دوسرے حصے میں جاری رہے گا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ علمہ کرام بھی اس ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے اور دوسرے حشرے کے حوالے سب ان سے متقو کی جائے گی علامہ محمد حسین مسعودی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ آج موجوداں خوشان دیتے ہیں بہت شکریہ مسعودی صاحب آپ پروگرام میں تشریف لے کریں ان کے ہمرا تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد اقبال نقشپندی صاحب ان کو بھی پروگرام میں خوشان دیتے ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد صاحب جہاں سے سب سواری صاحب ان کو بھی پروگرام دیتے ہیں بہت شکریہ آپ تین حضرات آپ پروگرام میں تشریف لائیں علامہ صاحب اب وقتی بھی محدود ہے دوسرے حشرے کا آغاز ہو چکا ہے میں چاہوں گا دوسرے حشرے کا جو آغاز ہے جو عشرہ مقرد ہے اس کے لئے کیا عمال ہونے چاہیے کیا ہمیں جو چیزیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اگر میں جاؤ گا اس کے بارے میں توڑی سیلمہ راکھیں لائیں اگر میں بسم اللہ مینج اگر خیر اللہ اگر خر لانا اگر خلی المومین والمومین والمسلم والمسلم یہی جمعہ میں اکثر سے میں اپنے لئے بھی رکھتا ہوں اور خود خاص طور پر عشرہ مغفرت میں اس کا ورد کسرہ سے اگر انسان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مجرف ہے اور یہ اتنی کاملت دعا ہے یا واسی المغفرہ اے مغفرت کو یعنی ساری مغفرت تیری ہی طرف ہے اے غفر لی میرے لیے مجھے معاف فرماتے ہیں میری غلیشیوں کو میرے گھر والوں کو میرے اغفر لانا یعنی ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دے اغفر للمومنین والمومنات مومنین و مومنات کی غلطیوں کو اور مسلمین و مسلمات بیا ان سب کی غلطیوں کو معاف کر دے تو بہتحال اس سے بہتر یہ ہمیں پورا اشرا خداوند عالم نے دے دیا کہ دیکھو کبھی بھی میری امید سے ناومید نہ ہوں میری رجا ہمیشہ باقی رکھنا اور میری رحمت سے مایوس کبھی ہونے ہونا اس لیے کہ میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب پر غالب ہے بہرحال ہم تو بس ہاں جوڑ کر حاضر ہوتے ہیں اور ایک جملہ میں کہوں گا مسجدیں بڑی بڑی بھی ہیں تو اس حوالے سے بس مغفرت کی بات کروں کہ کس کی مغفرت ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی ہے تو دو اشخاص جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے ایک وہ تھا جو بہت ہی گناہگار تھا اور کبھی نہیں آیا مسجد میں آج کوئی کام پڑ گیا جیسے ہم لوگوں کو افتاری افتاری کا کام پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ بھی افتاری کہ یہ مسجد چلے جاتے ہیں آج کل تو مسجدوں میں ماشاءاللہ سب جا رہے ہیں تو اس کو مجبوری تھی کوئی مشکل آگے جس کی بنا پر بہرحال وہ مسجد میں حاضری کے لیے جا رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو پنجگانہ ماشاءاللہ سے پہلی صفقہ اور بڑا فکا نمازی ہے وہ بھی داخل ہو رہا ہے دونوں گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں وہ ملائکہ نے کہا کہ پروردگار لکھ لیں اور نے کہا نہیں نہیں ابھی چھئے یہ گناہگار داخل ہو رہا ہے اور یہ جو ہے وہ بڑا پریزگار داخل ہو رہا ہے تیرے گھر میں اللہ نہیں ابھی چھئے جو ہر جناب دونوں کہے عبادت عبادت مکمل واپس نکلنے لگے بہار تو ملائکہ نے کہا کہ اب لکھ لیں انجھ حاضری تو بس خداوند عالم نے کہا ہاں ذرا دیکھ سے لکھنا کیا دیکھتے لکھنا کہ ایک وہ جو گیا تھا جب تو وہ ایسے سر جھکا کہ بڑی خجالت سے بڑی کمزوری سے زوف سے اور گویا شرمندگی کے ساتھ بندگی کے ساتھ جا رہا تھا اور یہ جو جا رہا تھا وہ بڑا دندھناتا ہوا اور بڑا ماشاءاللہ گویا شان و شوقت کے ساتھ کہ میں تو ذرا سر اٹھا کے چل رہا تھا تو نکلا تب بھی یہ تو خدا و اندیالم نے کہا کہ مجھے تکبر کی عبادت نہیں چاہیے متکبر سے عبادت نہیں چاہیے مجھے انکساری عبادت میں انکساری لاؤ اور اگر انکساری آ جائے گی تو دل نرم ہوگا تو اس میں توبہ کی توفیق پیدا ہوگی اور توبہ ہوگی تو مفرد ہوگی اگر توبہ نہیں تو کائی کی مفرد اور توبہ اس چیز کا رام نہیں ہے کہ کان کو ہاتھ لگا لینا توبہ یہ ہے کہ اس عادت سے پرہیز کر لیا جائے اس عادت کو چھوڑ دیا جائے جو غلطی ہو گئی ہے اس کا اضالہ کر دیا جائے اور پھر بارگاہیں خدا و اندیالم میں حاضر ہو کے بس انکساری کے ساتھ اپنی مفرد کو طلب کرنا جائے مختصر بات محمد اکبال نقشبندی صاحب آپ کی طرف آئیں گے دوسرا عشرہ ہے اور گناہوں سے کیونکہ دل اتنے سخت ہو چکے اتنے بوجھل ہیں کہ اب مفرد طلب کرنے جائیں بھی تو کس موں سے جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اشرہ محفرت ہے اللہ تعالی کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اس رحمت کو کیسے سمیتنا ہے میں چاہوں میں اس کے پر آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صعیق ربیائی والمرسلین اما بعد وعلیٰ علیہ و صحابہی و اہل بیتہی و اترتہی جمعی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا طوبوا الاللہ توبتا نسوہا عصارم کو کم یکفر آدھم سییاتی موجود خلق جنت انتمری من تاتی علنا یوم لا یخزل اللہ النبی والذین آمنوا معاہو صدق اللہ لزیر شکریہ یاسر صاحب میرے لئے موضوع میرا بڑا آسان کر دیا ہے میرے بڑے پسند کے خطیب علام مصولی صاحب توبہ کے بھی اوپر گفت بھی فرمائی اور استغفار کے اوپر بھی یقیناً استغفار سے پہلے توبہ ضروری ہے اس لئے فرمائے کہ اے ایمان والوں تم توبہ نسوہا کرو اور نسوہا دراصل اس کی اصل نصیحت ہے حضرت معز بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسوہا کیا ہے فرمایا کہ تم ایسی توبہ کرو کہ ماں سوائے اللہ کے تمہیں کچھ یاد ہی نہ رہے یعنی کہ اس طرح کی توبہ کرو کہ جو گناہ تم نے کیے ہے اس کے اوپر نادم شرمندہ ہو یعنی ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس کی توبہ یہ ہونی چاہیے ایک اندر سے شرمندگی ہونی چاہیے نہ کہ اس وجہ سے ہم توبہ کریں کہ ہماری صحت کا نقصان ہو گیا ہے نہ کہ اس حوالے سے ہم توبہ کریں کہ ہمارا روپیہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے یہ نہیں ہوگی نہ ہم اس لیے چھوڑیں کہ ہم دنیا پہ پیسہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے ہم گناہوں کو چھوڑ دے بدکاریوں کو چھوڑ دے جھوٹ کو چھوڑ دے غیبت کو چھوڑ دے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہم چھوڑیں کہ ہم نے اللہ کے آکام کو پامال کیا ہے ہم توبہ کی طرف رجوع کریں ایک بندہ استفار توبہ کر رہا تھا استغفال اللہ ربی بن کل زمن حضرت مولا کینات مولا علی کررم اللہ وجہ القریم نے دیکھا تو فرمایا بندے تم تو جھوٹوں جیسی توبہ کر رہے ہو تو عرض کی ہم سچوں جیسی توبہ کس طرح کریں فرمایا سچوں کی توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہاری جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ادا کرو اور جو تم نے گناہ کیے ہیں جو جو ہیں ان کو اندر سے تم شرمندگی محسوس کرو تمہاری آنکھوں سے آسو بہنا شروع ہو جائے یہ ہوگی سچوں کی توبہ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس کا ذکر ذاتہ علی حجوری نے کشف المحجوب میں کیا فرمایا کہ وہ اس طرح کی توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو بھول جائے یعنی گناہ کو بار بار یاد کرنا رپیٹ کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے گناہ کو توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو بھول جائے ماں سیوہ اللہ کے کچھ اسے یاد بھی نہ رہے اور پھر ایسی توبہ جہاں تک تعلق ہے استغفار کا چونکہ وقت کم ہے تو دامن وقت میں مجیش نہیں والی بات ہوتی ہے میں سمیڑنا چاہتا ہوں استغفار کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یعنی اپنی جان پر ظلم یہ ہوتا ہے گناہ کرنا کوئی گناہ ہم کریں گے ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں جب تم یہ ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ جاؤ کا تم میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ وہ تمہارے لیے دعا کرے گا استغفار کرے گا سفارش کرے گا تمہارے لیے ایک سفارش تو قیامت کے دل کی ہے ایک یہاں دنیا میں ہے یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ نبی زندگی میں تم آؤ بعد وثال کے نہ آؤ بلکہ بعد وثال کے بھی آؤ حضرت مولا علی کرم اللہ واجہ القریم کی ایک روایت کا آپ کی اجازت ہوئے سرپ سر بسم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا موجود تھا تعبت رسول کے سامنے ایک عراب یعنی دیہاتی کوئی آیا وہ آ کر لپٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے وہ ایسے رو رہا تھا بلک بلک کے جیسے بچہ بچڑا ہوا بچہ ماں کے پاس آتا ہے آ کے روتا ہے وہ اپنے رسول کے پاس آ کے رو رہا تھا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو بارگاہ ہے جہاں دکھ درد جا کے سناتے ہیں وہ میرے رسول عاظم کی بارگاہ ہے میرا رسول ہی تو سنتا ہے تو حضرت علی کررم اللہ واجہ الکریم فرماتے ہیں وہ آ کے رونے لگا عرب کرنے گا یا رسول اللہ اللہ کے حکم کو مان کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میں ظلم کر کے آیا ہوں گناہ کر کے آیا ہوں آہا میرے لئے استغفار کریں حضرت مولا علی کررم اللہ واجہ الکریم منبعہ دلائیت حسنائن کریم ہے یہاں معمولی روایت نہیں ہے فرماتے ہیں میں سر کے کانوں سے سن رہا تھا قبر رسول سے آواز آ رہی تھی اے رابی چلے جاؤ تمہاری مغفرت ہو چکی تو میری بارگاہ میں آواز اگر نبی کی زندگی میں جاؤ استغفار کرو رسول کی بارگاہ میں اللہ نے کئی ایسے مقامات رکھے ہیں جہاں آ کر استغفار کرو وہاں استغفار دعا توبہ قبول ہوتی ہے وہاں اس کی خوش خبری بھی مل جاتی ہے پھر فرمایا تمہیں اگر استغفار کیا توبہ کر لی ہم تمہیں داخل جنت کر دیں گے ہم تمہاری امیدوں پہ پانی نہیں پھیریں گے بائید نہیں ہے کہ اللہ نہ بخشے بلکہ بخش دے گا یوم اللہ یقزلہ نبی جا ہم قیامت کے دن اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کریں گے رسوان نہیں کریں گے نہ ایمان والوں کو یعنی مومنوں کو بھی رسوان نہیں کریں گے تو جب نبی رسوان نہیں ہوگا اور مومن بھی رسوان نہیں ہوگے تو میں اسی کو سمجھا ہوں یہ توبہ بھی ہے استغفار بھی بہت ہم بہت ہم سمان اللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا صحیح جہاں سے سبزاری صاحب یہاں پر علامہ موجود ہیں ان سے بھی میں چاہوں گا کہ چند جملے جو ہمیں ضرور اس پہ حدیہ کر دیں اور بات ہو رہی توبہ کے حوالے سے تو مغفرت کا موقع ہے کہ کیا کہنا چاہئے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب باری تعالیٰ فرماتا ہے اور جب میرے محبوب سے کوئی سوال کرے میرے بارے میں تو محبوب اسے بتا دو کہ میں اس سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے فوراں عطا کر دیتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے رب باری تعالیٰ کی رحمت تو بھانہ ڈھونتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو رب باری تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے رب باری تعالیٰ اس کو فوراں معاف فرما دیتا ہے لیکن توبہ ایسی ہو کہ اس پہ اتنا یقین ہو کہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا توبہ کی اصل یہ ہے کہ اتنے پختہ ارادے سے اس چیز کی معافی مانگی جائے کہ دوبارہ یہ کام نہیں ہوگا اس کو توبہ کہتے ہیں دوسری بات اللہ رب العزت خدا وندی جلل جلالہ کی طرف حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے پھر رب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو پریشانی میں ہو تو مجھ سے دعا مانگ اور اگر تو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا تو میں تُس سے اعلانیں جنگ کرتا ہوں یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے ہم سے کوئی گلتی بھی ہو جاتی اور ہم کسی مشکل میں آ بھی جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں اگر ہم سجود ہو کر دعا مانگے اور معافی مانگے رب بالی تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ کسی مشکل میں ہو اور اس کے اوپر چکے مسئیبت آنے والی ہو مفہون حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی مسئیبت آنے والی ہو اور وہ دعا مانگ رہا ہو تو وہ دعا اس مسئیبت سے لڑائی لڑتی ہے یہاں تک کہ اس مسئیبت کو زمین پر آنے نہیں دیتی ہے اس کو وہیں شکست دے کر آتی ہے تو دعا مغفرت اور توبہ یہ تینوں چیزیں اگر ملائی جائے تو ان چیزوں سے بنتی ہے رحمتِ الٰہی تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مغفرت فرماتا ہے اور جب اسے مغفرت دینی ہوتی ہے تو وہ اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے پکارے مجھ سے دعا مانگیں میں اس کی دعا بھی قبول کروں گا اور اس کی مغفرت بھی کروں گا اور اسے معفی دیتا ہے جی جی اللہم مسلم شریک کے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ راویوں سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ استغفار کیا کرو صلی اللہ ہم وہ آپ کے صحابہ ہیں سینہ نبوہ سے فائد پایا ہے فرمایا تمہارا پیغمبر دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہے تم بھی استغفار کیا کرو پھر آج یہ حدیث بڑی شاندہ حضور فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ کہ اگر تم استغفار نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پہ کوئی دوسری قوم لے آئے جو گناہ بھی کرے گی رب سے استغفار بھی کرے گی وہ مجھے معبود برحق کہتے ہیں مجھے حی و قیون کہتے ہیں مجھے عزلی عبدی کہتے ہیں مجھے قیامت کرم کہتے ہیں تو میری بارگاہ میں استغفار کرنے آئے ہیں پھر مسلم کی حدیث ہے کہ جب بندہ دعا مکتا ہے گناہگار اللہ فرماتا ہے جبریل جلدی جلدی ان کو عطا کر دو دے دو ان کو اور کوئی نیکوکار دعا کرے اللہ فرماتا ہے ادھرہ ٹھائر دو ابھی نہیں دینا ابھی اور کرنے دو اور کرنے دو تو راز کیا ہے مولا اس کو جلدی دے دیا پاپی گناہگار آیا اب نیکے چلا گیا اور نیک کی باری میں آئی بیٹھا رہے فرمایا اس کی آواز اچھی نہیں لگتی تھی ہم نے کہا وہ گناہگار ہے اس کو دے دو جائے لے کے وہ تو لینے کے لیے آیا تھا جو نیکوکار ہے میں اس کی آواز تو سننا چاہتا ہوں وہ شیرِ خدا ہو تو سجدہ لبا ہو جائے اس کی آواز کو سننا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ستر بار جیسے رسول اکرم کی حدیث کی طرف اچھا رہے گئے ستر مطبع دن میں استعفار کرتا ہوں بلکہ میرے رسول کہتا ہے کہ میں روز رات کو سوتا نہیں ہوں جب تک کہ استعفار نہیں ہوں یعنی پورے دن کا استعفار کر کے سوتا ہوں اور توبہ جو ہے تو توبہ کے لیے میں ایک جملہ کہوں گا کہ توبہ تو اس کے لیے ہے کافر کے لیے توبہ نہیں ہے توبہ ہے ہی مسلم کے لیے یہ کافر کی توبہ نہ سمجھی جائے اور ایک چیز کی توبہ اور وضعات کر دی جائے کہ یقیناً بہت خوبصورت بات ہو گئی اور بہت مختصر وقت میں کہ دیکھیں توبہ گناہگار اگر جس چیز کی طرف اچھا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا نا کہ گناہگار اگر کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو سات دن تک خدا لکھواتا نہیں ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے اور اس کا پیپر بھی خراب نہ ہو جائے اس کا ورق بھی خراب نہ ہو جائے اس کے لباس پر سیاہ دھبا بھی نہ آئے سات دن تک انتظار کراتا ہے سات دن میں اگر توبہ کر لی تو فبہ ورنہ پھر بہرحال خوبصورت بات ناظرین اپنے اختتامی مناہی میں ہیں اور اجازت آپ سے چاہیں گے اور جانے سے پہلے آج کے وارڈروپ کا تذکرہ کر دیں جناب ایجنٹس تاریخ روڈ کی جانب سے آج کا وارڈروپ سپانسر کیا گیا ہے آصف حارون اس کے ڈیزائنر ہیں اس کے لابے کراچی سائے کا حلیم ہمارے سار اور افطار کے سپانسر ہیں جنہوں نے سار اور افطار کا انتظام کیا ہے دونوں ہمارے سپانسرز کو اور جو دیگر سپانسرز ہیں ان کا بہت شکریہ علامہ صاحب مزارش آپ سے یہ کہ مختصر ہیں افطار کی روزے کی طرف جائیں گے اور آسانی مغرب کی طرف جانا ہے ایک چھوٹی سی دعا آپ کروا دیجئے تاکہ ہمیں سلسلے کو آپ نے چھوٹی سی کرا دیتے ہیں مجند میں گئتم بحق علی بعض بحق فاطمہ بحق فاطر سماوات بحق حسن بحق حسن بحق قدیم الاحسان بحق تسعط المعصومین من ذریعہ الحسین اللہم انی اسئلوکا بمفاتی الغائب اللہم انی اسئلوکا اللہم انی اسئلوکا في دولت کریمت وعزو بہا الاسلام وآہلا وتزلو بہا النفاق وآہلا وتجلونا فیہا من الدوات الى دواتک وقادتو الى سبیلک وطروقنا بہا کرامتا الدنیا والآخر ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الاؤخرت حسنة وقنازاب النار وضعب القبر امیر حسنة وفی الاؤخرت حسنة